نید اور ریسٹ دونوں میں فرق ہوتا ہے کبھی کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے خوب سو کے مڑتے ہیں لیکن پھر بھی تھکن باقی ہوتی ہے اس لیے کہ ریسٹ مختلف قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے منٹل ریسٹ یہ جو سکرین ہوتی نا لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل سوچتے موف بند کر دیں انہیں اور زیادہ آوازیں بھی نہ سنیں یہ سب کچھ مل کے ہماری سینسز پر ہمارے ہوا سے خمسہ پر بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں تو الیکٹرانک سے دور فطرت کے قریب ہو جائیں اور ایک ہے سوشل ریسٹ یعنی وہ لوگ جو منفی رویے والے ہیں تنز کرتے ہیں حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور جن کے پاس جا کے ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے ان لوگوں سے دور رہے اور پوزیٹیو لوگوں کے پاس جائے جن کے پاس جا کے آپ کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل ریسٹ جھوٹ نہ بولیں غلط بیانی وعدہ خلافی غیبت بہتان چغلی مت کریں ان چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے یہ جسم کو بھاری کر دیتی ہیں اور ایک ہے سپرچول ریسٹ یعنی روح کا ریسٹ قرآن مجید میں آیا سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے یاد رکھئے اسلام نے جس چیز کا حکم دیا وہ کریں ضرور کریں اور جس چیز سے منع کیا اس کے قریب بھی نہ جائیں انشاءاللہ سواجل پینشن فری زندگی گزرے گی